باقباز پر آپ کو خوش آمدید گھٹیا ڈرامے کی آج کے قسط غلطی سے میں نے ٹی وی پر لائف دیکھ لی اور یقین کریں مجھے ہسی آ رہی تھی پہلے تو میں موبائل پر دیکھ لیتی تھی ایک منٹ میں پوری قسط کو کیونکہ سب تو فلیش بیک ہے لیکن ٹی وی پر دیکھنے کا اتفاق اتنا کہ گھٹیا تھا نا کہ سچ میں حیران ہوں کہ جیو نے آج تک اتنا گھٹیا ڈراما کبھی نہیں بنایا مطلب پورے ڈرامے میں ایک لائن بولی جاتی تھی اور ایک فلیش بیک کا پورا سین دکھایا جاتا تھا پھر ایک لائن بولی جاتی تھی پھر ایک فلیش بیک کا پورا سین دکھایا جاتا تھا رانیا اور اس کی ماں کی باتیں آدھے گھینٹے چلتی رہی ایک لائن رانیا کی ماں بولتی تھی اور اس کے بدلے میں رانیا پورے ماضی کو یاد کرتی پھر اس کی ماں اگلی لائن بولتی تھی اور پھر رانیہ ماضی میں دانش کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی تھی اور مجھے ہو رہا تھا کہ کاش ریموٹ بھی بھی کوئی ایسا بٹن ہوتا کہ بندہ ٹی وی پر ڈرامے کو سکپ کر کر کے دیکھتا بہرحال کل کی قسط اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دو دن پہلے جو دکھایا گیا تھا نا کہ سنہ سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی شادی کا سرخ دوبتہ پھار رہی تھی وہ سین آپ کل کی قسط میں دیکھنے والے ہیں جب پاگلوں کی طرح سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اپنے دوبتے کو پھار رہی تھی برباد کر دوں گی میں یہ بلکل برباد کر دوں گی جب یہ میرے کام کا نہیں تو میں کسی اور کے کام کا بھی نہیں رہنے دوں گی میری زندگی برباد ہو گئی تو اس دوبتے کا کیا کروں گی میں اس کی نانی آ کر اسے روکتی ہے تو بلکل پاگل ہو گئی ہے تجھے پتہ نہیں تیری امہ پر کیا قیامت گزری ہے اور تیرے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے اس پر سنہ نانی سے کہتی ہے قیامت جس پر ٹوٹتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے نہیں ہیں ادھر رانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی کہاں رہ گئی تھی آپ میں کب سے دیکھ رہی تھی آپ کو جس پر ساشتہ بیکم کہتی ہے کہ بس بیٹا نائلہ بھا بھی اور نحال بھائی سے بات کر رہی تھی حمزہ بھی تھا ان کے ساتھ بہت پریشان ہو رہا تھا تمہارے لئے فکر مند تھا جس پر رانیہ کہتی ہے اسے کہیں مجھے اس کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ساجدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم حمزہ سے کیوں ناراض ہو اس حادثے پر نقصان تو حمزہ کے بھی ہوا ہے نا جس پر رانیہ کہتی ہے نقصان اس نقصان کا ازالہ وہ سنہ سے شادی کر کے کر چکا ہے رانیہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سنہ سے شادی کر کے وہ اسے طلاق بھی تو دے چکا ہے صرف بدلہ لینے کے لیے اس نے شادی کی تھی شاید حمزہ سے ملے تب اسے اس کی غلط فہمی دور ہو جائے بہرحال سنہ کی حالت دیکھ کر اس کی نانی سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ مت کر یہ سب کچھ اپنی ماں کی طرف دیکھ وہ کس صدمے سے گزر رہی اور تجھے اپنی پڑی ہے جس پر سنہ بھی چلاتی ہے پاگلوں کی طرح وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا میری زندگی برباد ہو گئے کسی کو سکون سے نہیں رہنے دوں گی میں ایسے میں نائلہ بیگم اور رانیہ اس کی آوازیں سن کر سیڑیاں اتر کر نیچے آتی ہیں سنہ کی نانی نائلہ بیگم کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے سنہ کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سنہ تو رانیہ کو دیکھ کر ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ وہ رانیہ کی طرف بڑھتی ہے اس کا گلہ دباتی ہے اسے میں جان سے مار دوں گی سنہ کے یوں اچانک حملے پر نائلہ بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہے اسے رانیہ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے پیچھے ہٹو یہاں سے وہی پر سنہ کو روکنے کے لیے اس کی نانی اسے تھپڑ مار دیتی ہے وہ پر ہاتھ رکھے سنہ اپنی نانی کو دیکھتی ہے کیونکہ نائلہ کے سامنے اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رانیہ کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو اس گھر سے چلتا کرتی اور یہاں سے جانے کا مطلب تھا در بدر کی ٹھوکر کھانا نانی اتنی تو سمجھدار ہے کہ ایک تھپڑ سے بات کو سنبھال جاتی ہے وہی سنہ موپر ہاتھ رکھے سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی ہے سوچ کر کہ آج نانی نے اس رانیہ کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہی نائلہ بیگم گھر جا کر اپنے شہر اور حمزہ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ سنہ تو بلکل ہی پاگل ہو چکی ہے اس کا اس گھر میں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں آج رانیہ پر اس نے حملہ کیا اس کے گلہ دبانے کی کوشش کی وہ تو شکر ہے میں اور آپا بیچ میں آگئی ورنہ یہ سن کر تو حمزہ تڑپ ہی جاتا اب اس نے رانیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں